خدا منی یسو مسیح کے بابرکت نام میں تمام عزیزوں کو پادری ریاض ملکہ بہت بہت شلام اور میرے عزیزوں میں آج آپ سب کے سامنے ایک بہت خوبصورت وعدہ ہے بات ہے اور دو آیات ہیں خدا منی یسو مسیح نے جو فرمائی متی یہ چھٹا باپ ہے اور اس کی پچیس اور چھبیس آیات ہیں تو آئے میرے ساتھ دیکھیں کہ خدا منی یسو مسیح کا وعدہ برکت فضل آپ کے اور میرے لیے کیا فرماتے ہیں اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے اور نہ اپنے بدن کی کے کیا پہنیں گے کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت ہو میرے عزیزوں آج جس دور سے پاکستان میں یا پوری دنیا میں انسان گزر رہا ہے پاکستان میں زیادہ مشکلات ہیں اور میں یہاں پر آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں ایک بہن کے لئے دعا کر رہا تھا تو اس نے مجھے ویٹس اپ کال پر بتایا کہ پاتی صاحب جو بجلی کا بل ہے وہ چالیس ہزار آیا اور تقریباً تیس ہزار اوپر فیول ایڈ ایڈجیسٹمنٹ کے چارجز ہیں تو میں تمام دیکھنے والوں کو خدا مند یسو مسیح میں یہ حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ میرا پورا خاندان پاکستان میں ہے میں چرچ پروڈیکٹ پر ابھی اس وقت امریکہ میں ہوں کچھ پروڈیکٹس ہیں جن پر میں چرچ کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو مشکلات واقعہ ہی بہت ہیں بلز یوٹیلیٹی بلز کے سلسلے میں تعلق سے بات کریں اور بہت ساری جب ہم اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کو دیکھتے ہیں جو سلاب زدگان ہیں اور ہم ان کی مدد کرنے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو خدا ہمارا سہارا بنتا ہے اسی طرح مختلف جو پریشانیاں ہیں انسان ان میں پھنسا ہوا ہے لیکن خدا مند یسوسی کا وعدہ یہ ہے کہ نہ ہم اپنے کھانے کی فکر کریں نہ پہننے کی فکر کریں اور پھر جب وہ پرندوں کی مثال ہمیں دیتے ہیں کہ وہ تو اپنا کھانا جمع نہیں کرتے اپنے لیے کوئی جو ہے وہ سیونگز نہیں کرتے لیکن میں پھر بھی انہیں مہیا کرتا ہوں اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ کیا ان پرندوں سے زیادہ تمہاری قدر نہیں ہے کیوں فکر کرتے ہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے بدن کے تعلق سے لیکن میرے عزیزو یہ بھی بات سچ ہے کہ ہم نے فکر تو نہیں کرنی لیکن محنت کرنی اور میرا فخر ہے شکر ہے کہ ہم مصیبے ایماندار ہونے کے ناتے سے محنت بھی کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ جڑے بھی رہتے ہیں خدا ہماری ساری مشکلات کو آسان کرے خدا ہمارے آگے اپنے فضل کو جاری اور ساری رکھے تاکہ ہم اس دنیا کے تھپیڑوں میں بنس کر یا مشکلات کو جب سامنا کرے تو کہیں خدا سے دور نہ ہو جائیں بلکہ اس کو اپنا نجات دہندہ حادی سمجھ کر مددگار سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارے تاکہ وہ ہماری نجات کے وسیلہ سے جو ہم اس کو پہن کر حاصل کرتے ہیں جو ہم اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے حاصل کرتے ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت ساری برکتوں کا وسیلہ بنے اور باقی جہاں تک کام محنت کا تعلق ہے پوری دنیا میں لوگ محنت کرتے ہیں اور پاکستان میں تو بہت زیادہ کرتے ہیں تو میرا اسلام آپ سب کو خدا مند آپ کو بڑی برکت دے اور خدا مند ہمارے ان ڈکھوں کو آسان کرے اور جلد خدا مند آپ کی زندگی میں موجزات کرے خدا مند آپ کے اور آپ کے گھرانہ کے ساتھ ہو گوڈ بلیس یو آل